بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ویزے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جو پیپرز بنوانے ہوتے ہیں جو اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مہدبانی فرمائیں کہ وہ ہمارا مسئلہ ہماری مشکل اور ہماری پریشانی حل ہو جائے تو آج اس ویڈیو میں ہم کچھ اذکار بتائیں گے آپ کو کچھ تسبیحات بتائیں گے آپ کو وہ آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے تو آپ کا مسئلہ آپ کے مشکل جو ویزے کا مسئلہ ہے ویزہ نہیں لگ رہا یا کسی بھائی کسی بہن نے اپنے پیپرز جمع کروائے ہیں تو ان کے پیپرز اپروف نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی مشکل کا حل مل جائے گا کوئی بھی آپ کام شروع کریں کوئی بھی آپ ذکر شروع کریں کوئی بھی آپ عمل شروع کریں تو اس سے پہلے آپ چند بار استغفار پڑھ دیا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ اب بعض دو کہتے ہیں کہ ہم نے جی عمل کیا ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوا ہمیں اس عمل کا فائدہ نہیں ہوا تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے آگے آپ کی کوئی غلطی آپ کا کوئی گناہ کوئی ایسا آپ کا گناہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے جب آپ اس عمل کے شروع اور آخر میں استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور اس کی برکت سے آپ کے مشکلات آپ کی پریشانیاں حل ہونے لگتی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں جب بھی کوئی تسبیح پڑھیں آپ تو اس سے پہلے جب یا پھر آپ کوئی دعا ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو بڑے کام کی باتیں بتا رہے ہیں یہ بڑے آپ کو گر بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل شروع کریں کوئی وظیفہ پڑھیں یا آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ بیان کریں اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کی آپ تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی آپ کی بریائی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں تو آپ دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں آپ اگر دعا مانگتے ہیں دعا مانگنے میں آپ چلو جی اپنا کام اپنا مطلب بیان کیا اپنا مسئلہ اللہ کو بتایا تو بس دعا ختم کی تو چلو اپنے کام کاج میں لگ گئے تو پھر اس کے بعد آپ اگر کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا میری مشکل حل نہیں ہوئی تو اس میں پھر آپ کو سوروار ہے آپ دعا کو تھوڑا سا ٹائم تو دینا پھر کہیے گا کہ دعا قبول نہیں ہوئی جو لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کے لئے وقت نہیں نکالتے وہ پھر بس ان کی زندگیاں افرد افری ہوتی ہیں تو چلیے ٹاپک تو کسی اور طرف نکل رہا ہے تو آپ کو جو آج ازغار بتائیں گے یہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اور مستقل میزاجی کے ساتھ دیکھیں نا حدیث مبارکہ بھی ہے مفہوم یہ ہے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو دو چار پانچ دن کر کے ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم کہیں گے جی کہ ہمارا کام نہیں ہوا ہمیں فائدہ نہیں ہوا ایسے نہیں آپ اللہ کا ذکر ویسے بھی کرتے رہا کریں نا اگر آپ کو مطلب کوئی تسبیح بتاتا ہے کوئی ورد بتاتا ہے کوئی عمل بتاتا ہے تو اس کو آپ اپنے معمول میں رکھا کریں کوئی ایک چیز آپ پکڑ لیں کوئی ایک قسم آپ کو پکڑ لیں جو آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو آپ بس پھر اس کو پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تاثیر آپ کو عطا فرما دے گا اسے ہو گئے نا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی آپ کو تاثیر عطا فرما دے گا پھر اس عمل کو آپ جس مقصد کے لئے بھی پڑھیں گے آپ کا بمس کا حل ہو جائے گا تو آئیے اب ازکار کی طرف چلتے ہیں آپ پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جب آپ اس عمل کے لئے بیٹھیں یہ عمل آپ نے صبح کرنا ہے خجر کی نماز کے بعد کر لیں اور آپ یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں آپ کو جیسے سہولت ہے ویسے آپ کر لیں تو پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کیارہ مرتبہ کوئی سابقیہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سرط فاتحہ کو پڑھنا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے سرط فاتحہ تو آپ نے اپنے دعاوں میں بھی اس کو پڑھا کریں سرط فاتحہ کو اپنے دعاوں میں بھی اس کو شامل کیا کریں تو آپ نے سرط فاتحہ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سناب بیان کریں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کریں آپ ذکر کوئی سا بھی کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی اذکار آتے ہیں تو آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے جو اذکار ہیں جو آج کا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ آپ نے عمل آج کرنا ہے وہ پھر عمل آپ نے کرنا ہے ان تمام چیزوں کے بعد پھر آپ نے وہ عمل کرنا ہے عمل کیا ہے اب چلیئے اس عمل کی طرف جتے ہیں وہ اذکاری ہیں یا سلام یا اللہ یا آپ نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی سو مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور سو مرتبہ کی شام کو پڑھنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ کی شام کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی آپ نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا فتاکو یا رزاکو یہ بھی آپ سو مرتبہ صبح پڑھے گے سو مرتبہ شام کو اس کے بعد یا ولیو یا والیو یہ بھی آپ سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام کو اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا ذل جلال والکراب یہ بھی آپ سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ ہی شام کو پڑھیں گے اس کے بعد آیت کریمہ اس کو بھی آپ سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھیں گے یہ تمام اذکار ہماری سکرین پہ بھی شہرے ہوں گے آپ کو تو یہ سارے اذکار آپ نے چند دن چند ہفتے اور چند مہینے ہمارا مشروع یہ ہے کہ آپ تین مہینے لگاتار اس وظیفے کو کریں پچیس دن میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا ریزرٹ ملنا شد ہو جائے گا آپ جس مقصد کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ اپنے پیپرز کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ اپنے جو آپ کا ویزا ہے وہ نہیں لگ رہا آپ اس کے لئے پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کے علاوہ بھی کسی مقصد کے لئے اس وظیفے کو ان اذکار کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ یقین کی بات ہے ٹھیک ہے جو جتنا یقین سے پڑھتا ہے جتنے زیادہ یقین والا ہوگا اس کا کام اتنی جلدی ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی یہ اذکار ہیں تو یہ اذکار آپ سب کو عام اجازت کے ساتھ ہیں یعنی سب حضرات اس وظیفے کو ان اذکار کو کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے معاملات میں رکھیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اذکار کے ساتھ آپ نے نمازوں کا بھی احتمام کرنا ہے نمازیں با جماعت ادا کیا کریں اس کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار تسبیحات اعمال میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ فرائز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر مشکل ہے کہ آپ کا کام ہو اگر آپ اپنے مقصد میں سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ان اعمال کو ضرور اختیار کریں لیکن پہلے فرائز کی ادائی کی کریں اس کے بعد پھر آپ ان وظائف کی طرف اعمال کی طرف پھر آئیں تو جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کریں تو آپ دوسروں کے لئے بھی دعا کیا کریں جب آپ دوسروں کے لئے دعا کریں تو پھر اللہ تعالی پہلے آپ کو دے گا اور جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اس کو بعد نہیں دے گا تو یہ ہے نا کہ آپ جب دعا کریں دعا ماننے کے لئے بیٹھیں ان اذکار کو پڑھ کے اس کے بعد آپ اوروں کا بھی خیال کریں کہ یا اللہ جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے جن لوگوں کے پیپرز نہیں بن رہے ویزے کا مسئلہ ہے یا اللہ سب کے اس معاملے میں بہتری فرما سب کو اس معاملے میں آفیت عطا فرما تو آج کے لئے یہ آپ کو بہت زبردست اللہ کے نام بتائے تو ان پر ضرور عمل کیجئے گا اور جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ